موسیقی آج تیس جولائی پاکستان فلمنڈسٹی کے خوب روح اور کامیاب ترین ہیرو شاہد کے اداکارانک کیریئر کے پچاس سال مکمل ہوئے اور انہیں اپنے فنی کیریئر کی شاندار گولڈن جوبلی پر ادارہ فن ٹی وی انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے موسیقی موسیقی نوابی خاندان سے تعلق رکھنے والے شاہد حمید پاک آرمی میں جانا چاہتے تھے مگر قسمت نے ان کے نصیب میں فلم انڈسٹری کی چاکا چون شورت اور کامیابیاں لکھی تھی انیس سو ستر میں ان کی ملاقات اداکار ابباس نوشا سے ہوئی اور انہوں نے شاہد کو اپنی اردو فلم ایک رات میں ہیرو کاسٹ کر لیا ایک رات ابھی زیر تکمیل ہی تھی کہ اداکار ایسے بخاری نے انہیں اپنی ڈرامائی فلم آنسو کے لیے ایک انتہائی اہم رول میں کاسٹ کر لیا اور یوں ایک رات سے قبل ان کے فلم آنسو تیز جولائی انہیں سو اکتر کے دن ریلیز ہونے والی ان کی پہلے فلم قرار پائی آنسو نہ صرف باکس آفیس پر سپریٹ ہوئی بلکہ اس فلم میں شاہد کے کام کو بھی فلم بینوں نے بہت پسند کیا آنسو کی تکمیل کے دوران ہی شاہد کو حسن تارک نے تہزیب میں اور دلجیت مرزا نے تھا میں کاسٹ کر لیا آنسو کے بعد شاہد کی ریلیز ہونے والی اگلے فلم تہزیب ثابت ہوئی اور یوں شاہد کی ابتدائی دو فلموں آنسو اور تہزیب نے شاندار گولڈن جوبلی کا اعزاز حاصل کر کے شاہد کو باکس آفیس کا کامیاب ترین ہیرو ثابت کر دیا تہزیب میں شاہد کی ادھکاری کو فلم بینوں کی جانب سے زبردست پسندید کی حاصل ہوئی اور یوں شاہد حسن تارک کیم کی فلمز کا مستقل حصہ بن گئے حجب دیوانگی چھائی ہوئی ہے کہاں تک راہ میں بچ کر چلے گا انہیں شولوں میں آخر تو جلے گا نجان کون جادو کر گیا ہے تیری آنکھوں کا پانے مر گیا ہے نظرین انیس سو بہتر میں شاہد کی ہدایتکار اس سلیمان کے ساتھ پہلے فلم الزام ریلیز ہوئی تو اس فلم کے بعد یہ سلیمان کے بھی من چاہے آرٹسٹوں میں شمار ہو گئے اور پھر سید سلیمان کی بہت سی سپر ہٹ فلموں میں انہوں نے ہیرو کے رول کیے انیس سو بہتر میں ہی سفر شباب کی میں بھی تو انسان ہوں اور حسن تارک کی امراو جان ادا شاہد کی نمائیہ ترین فلمیں تھیں انیس سو تہتر میں ادھکار شاہد کو یہ عزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کے وہ پہلے ہیرو قرار پائے جن کی ایک ہی دن میں دو کلر اردو فلمیں انمائیش کیلئے پیش کی گئیں یہ دونوں فلمیں سید سلیمان کی بہاروں کی منزل اور تیرا غم رہ سلامت تھیں انیس سو تہتر ہی میں کے خرشید کی گھرانہ اور پرویز ملک کی انمول شاہد کی کامیاب ترین فلمیں قرار پائیں بالخصوص انمول نے تو کامیابی کے نئے ریکارڈ بنائے اور شاندار ڈائمنڈ جبلی کا عزاز حاصل کیا دل سے دنیا کے ہر اک غم کو مٹا دیتا ہے پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے دل سے دنیا کے ہر اک غم کو مٹا دیتا ہے ناظرین 1973 ہی میں ان کے اداکاری کے حوالے سے ایک بڑی فلم پیاسا بھی تھی جس میں انہوں نے ٹائٹل رول کیا لیکن افسوس یا فلم باکس آفیس پر کامیابی حاصل نہ کر سکی 1974 میں ہدایتکار ایسے حافظ کے فلم شکار شاہد کی نمائیہ ترین فلم تھی جس میں ان کے ناقابل فراموش کردار نگاری کو خوب خوب پسند کیا گیا اور شکار نے زبردست ملک گیر کامیابی حاصل کی 1974 میں ہی پاکستان کے نامور ہدایتکار اقبال کشمیری نے جب اپنے کیریئر کی پہلی اردو فلم نیلام بنائی تو انہوں نے بھی اپنے اس فلم کے لیے شاہد کا انتخاب کیا اور نیلام کو یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ یہ کراچی میں سب سے زیادہ یعنی بیس کے قریب سے انماؤں ملگنے والی یہ پہلی فلم قرار پائی اس سال یعنی 1974 کی دیدار بھی شاہد کے فنی کیریئر کی یادگار ترین فلموں میں شمار ہوتی ہے جس میں ادا کردار نواب شارک کا ان کا یادگار کردار فلم بھی ان کبھی فراموش نہ کر سکیں گے ناظرین 1974 ہی وہ سال تھا جب فلم سازو ہدایتکار جان محمد کے ساتھ ان کا پہلا اشتراک ہوا اور جان محمد کی ذاتی فلم پردانہ اٹھاؤوں میں شاہد کو ہیرو کاسٹ کیا گیا اس فلم کے ہدایتکار اقبال اختر تھے پردانہ اٹھاؤ باکس آفیس پر سپر اٹھ ہوئی اور یوں شاہد عرصہ دراز تک جان محمد کی ٹیم کا مستقل حصہ بن گئے اور انہوں نے جان محمد کے ساتھ تقریباً نو فلموں میں کام کیا 1974 کی عیدے قربان پر پنجاب سرکٹ میں اردو زبان کی دو بڑی فلموں شما اور شرافت کے مقابلے میں شاہد کی پنجابی فلم جادو نے نمائی ترین کامیابی حاصل کی جادو سن سرکٹ میں جنوری 1975 میں ریلیز ہوئی تو اس فلم نے یہاں شاندار گولڈن جوبلی منائی جادو گراں جادو گراں جادو گراں جادو گراں تیری بیندہ ہو گیا جادو ہویا ناظرین 1976 میں جان محمد نے جب بطور ہدایتکار اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو اپنی پہلی فلم دیکھا جائے گا میں شاہد کو بابرہ شریف کے مقابل ہیرو لیا دیکھا جائے گا شاہد اور بابرہ شریف کی بطور ہیرو ہیروین پہلی فلم ثابت ہوئی اور باکس آفیس پر یہ فلم بہت کامیاب رہی اسے سال یعنی 1976 میں بابرہ شریف کے ہمراہ ان کے فلم شبانہ نے بھی دھوہ دھار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ڈائیمنڈ جوبلی کا اعزاز حاصل کیا اور اس فلم سے شاہد نے سال کے بہترین اداکار کا نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا 1977 میں بھی شاہد کی بہت سے فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں سب سے زیادہ کامیاب ترین فلم ہدایتکار سید سلیمان کی افیے بیویاں ثابت ہوئی جس میں شبنم اور نجمہ نے ان کی بیویوں کے کردار ادا کیے یہ فلم طویل عرصے تک شائقین کی توجہ کا مرکز بنی رہی بالخصوص خواتین نے اس فلم کو بار بار دیکھا اور اس فلم نے ڈائیمنڈ جوبلی منائی جبکہ 1977 کی بھروسہ میں شاہد بطور مہمان اداکار تھے اس فلم نے بھی پلاٹینم جوبلی کا احساس حاصل کیا اس کے علاوہ اس سال ان کے فلم شم محبت نے بھی شاندار کامیابی حاصل کی اور اس فلم میں بھی ان کے کام کو بہت پسندیدگی حاصل ہوئی اسی سال ان کی ایک اور عالی میار کی حامل فلم پیار کا وعدہ بھی ریلیز ہوئی ناظرین 1978 وہ سال تھا جب شاہد نے فلم بہت خوب میں بیق وقت چار مختلف انداز کے کردار بڑی امدگی سے ادا کیے اور اسی سال سید سلمان کی ابھی تو میں جوان ہوں میں انہوں نے بڑی توانائی کے ساتھ اپنے رول کو پرفارم کیا اور شائکین سے بھرپور داد حاصل کی موسیقی موسیقی 1989 شاہد کے فنی کیریئر کے اروج کا آخری سال تھا اس سال ان کی کس نام سے بکاروں آگ نئے انداز جوش اور خوشبو نے کامیابی حاصل کی بالخصوص اس سال ان کی سب سے کامیاب ترین فلم خوشبو قرار پائی جو ساٹھ سے زائد ہفتے تک زیر نمائش رہی 1980 میں شاہد کوئی فلم مویاں کامیابی حاصل نہ کر سکی اور اس سال ان کی آپ کی خاطر فرزانہ چھوٹے نواب ہائی شوہر ساتھی آزمائش بدلتے موسم اور شیخ چلی وغیرہ باکس آفیس پر ناکام ثابت ہوئیں 1980 سے شاہد کا فلم انڈسٹری میں ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور 1981 میں بھی ان کے فلم بڑا آدمی اور دل نے پھر یاد کیا دو فلمیں باکس آفیس پر کامیاب ہوئیں اور پھر ناظرین 1982 اور 1983 میں ان کی اکہ دکھ کا فلمیں ہی آ سکیں اور یوں شاہد انڈسٹری سے دور ہوتے چلے گئے پھر 1985 میں نظر شباب ایک بار پھر انہیں بھرپور کردار میں اپنے فلم نادیا میں بطور ویلن لے کر آئے لیکن وہ پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے اس دوران شاہد نے حسن اسکری کی دو ہتھکڑیاں اور یونس ملک کی دہشت خان جیسی پنجاب فلموں میں بطور ہیرو کام کیا لیکن یہ وہ دور تھا کہ جو اردو فلموں میں ندیم اور جاویز شیخ اور پنجاب فلموں میں سلطان راہی اور مصطفی قریشی کا توتی بولتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ شاہد پھر طویل عرصہ فلموں سے دور رہے اور ایک بڑے گیپ کے بعد شو مین آف لولی وڈ سید نور نے انہیں ندیم کے مقابل اپنی میگا بجٹ فلم محافظ میں بطور ویلن لیا اور اس فلم کے بعد سید نور نے ہی اپنے فلم زیور میں ان سے ایک بڑا پاورفل اور یادگار کردار ادا کرائیا جسے انہوں نے پوری توانائی کے ساتھ بڑی امدگی سے ادا کیا اس کے علاوہ اسی دور میں حسن عسکری کی جذبہ میں ان کے کام کو پسند کیا گیا ناظرین شاہد آج بھی ماشاءاللہ حشاش بشاش تندرستو طوانہ اور متحرک ہیں آج پاکستان فلم انڈسٹری میں ان کی گولڈن جوبلی مکمل ہونے پر ادارہ فن ٹی وی انہیں دلی مبارک بات پیش کرتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں ابھی تو میں جوان ہوں